اسلام علیکم میورز آج ہم بنا رہے ہیں ایک بہت ہی ریفریشنگ سا ڈرنک جس کو بوبا ٹی کہتے ہیں اس میں ٹین ڈے اور ریفریشنگ ٹی کے ساتھ بوبا پرلز بھی ہوتے ہیں بوبا پرلز کا سافٹ اور چوئی ٹیکسچر اس ڈرنک کو اور بھی مزیدار بنا رہتا ہے اور سپیشلی رمضان میں افتاری کیلئے یہ ایک بیسٹ آپشن ہے تو چلے اس ڈرنک کو بنانا شروع کرتے ہیں اس ڈرنک کو بنانے کیلئے سب سے پہلے ہم بوبا پرلز بنائیں گے بوبا پرلز کیلئے آپ کو ٹی پیوکا فلور چاہیے مجھے ٹی پیوکا فلور اس طرح کے پیکٹ پر ملا ہے جو کہ میں نے آن لائن مانگوایا تھا اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی بوبا پرلز بنانے کیلئے سب سے پہلے ہم ٹی پیوکا سٹارچ اور کوکا پاورڈر کو مکس کریں گے اگر آپ میری چینل میں نہ آئے ہیں تو خوش آمدید اس ویڈیو کو لائک کرنا اور میری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا دونوں انگریئنس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں ان کو مکس کرنے کے بعد ہم ایک پین میں براؤن شگر اور پانی لیں گے اس کو بھی اچھی طرح سے مکس کر لیں اور بوائل کر لیں جیسے ہی پانی بوائل ہو جائے ہم پین کو چھولے سے اتاریں گے پراؤن شگر اور پانی بوائل ہو چکا ہے اب ہم اس میں آہستہ آہستہ تیپیوکا سٹارچ اور کوکا پاورڈر کا مکس کریں گے اس کو ہم نے آہستہ آہستہ سے ایڈ کرنا ہے اور مکس کرتے جانا ہے جب یہ مکسچر تک ہو جائے اور آپ اسے مزید وسک سے نہ مکس کر سکیں تو آپ پین والے مکسچر کو بھی ٹپیوکا فلور میں ڈال کے اس کو اچھی طرح سے گوننے اگر آپ کو گونتے وقت اس میں پانی چاہیے ہو تو آپ نوز کر سکتے ہیں ہم اس کو تب تک گوننیں گے جب تک یہ سموت نہ ہو جائے موسیقی 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 یہ گوننے کے بعد اچھے سے سموت ہو گیا ہے اب ہم اس کو فور پارٹس میں ڈیوائٹ کریں گے موسیقی 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 تمام فور پارٹس کو میں نے ایک روپ کی شکل دے دی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس روپ کو تقریباً ایک سینٹی میٹر دکھ رکھا ہے آپ چھوٹا بھی بنا سکتے ہیں اور بڑا بھی بنا سکتے ہیں لیکن آپ اپنے سٹراؤ کے حساب سے اس کو بنائیے گا اب میں اس کو سکرپر کی مدد سے کارٹ رہی ہوں چھوٹے چھوٹے پیسز میں یہ بھی تقریباً ہاف سینٹی میٹر تو ون سینٹی میٹر کے پیسز ہیں ان سارے پیسز کو اب ہم آہستہ آہستہ ہاتھ کی مدد سے گول شکل دیں گے اب دیکھ سکتے ہیں تقریباً سارے ٹپیو کا پرلز بن گئے ہیں اب ہم اس پہ توڑا اور ٹپیو کا فلور ڈالیں گے اور اس کو اس سے ڈسٹ کریں گے تاکہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ نہ چپکے اس کو اچھی طرح سے آپ ٹپیو کا فلور سے ڈسٹ کریں گے دسٹنگ کرنے کے بعد اب یہ تیار ہو گئے ہیں اس کو اب آپ یوز کر سکتے ہیں دسٹنگ کرنے کے بعد اب آپ اس پارٹ پر اس کو سٹور بھی کر سکتے ہیں اور بعد میں بھی یوز کر سکتے ہیں اس کو اب تقریباً ایک ویڈ کیلئے فریج میں سٹور کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے ایک دن پہلے بنایا تھے اب میں نے اس کو فریج سے نکال آئے یہ ایک دوسرے کے ساتھ بلکل بھی نہیں چپکے اور یہ فریش بھی لگ رہے ہیں اس کو اب ہم بوائل کریں گے تاکہ یہ پکتے ہیں بوائل کرنے کے لیے آپ نے اس کو اُبلتے ہوئے پانے میں تقریباً ٹو 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 منٹس تک کیلئے پکانا ہے اس کے پکانے کا طریقہ بھی بلکل پاستہ کے پکانے کی طریقے کی طرح ہے موسیقا موسیقا اس کو ہم براؤن شگر میں تب تک پکائیں گے جب تک براؤن شگر اور وارٹر کا مکسر تک سوس کی طرح نہ ہو جائے اور آپ کو پین کے سائز پر براؤن شگر چھپکتا ہوا دکھائی دے تب تک یہ پک جائے گا اور آپ کو یہ سٹیکی سٹیکی بھی لگے گا آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے بوبا پلس اچھے سے براؤن شگر کے مکسر میں تیار ہو گئے ہیں اب ہم ٹی بنائیں گے ٹی بنانے کے لیے آپ کو چاہیے ہوگا کنڈنس ملک اگر آپ کنڈنس ملک نہیں یوز کرنا چاہتے تو آپ براؤن شگر بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن اس بات کا خیال رکھیں انگریڈنس کو اچھے سے مکس کریں پندنس ملک ڈالنے کے بعد ہم اس میں تی یا کافی بنائیں گے آپ بلک تی یا بلک کافی کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم اس میں ملک ڈالیں گے ملک آپ ہول ملک ڈال گے گا تاکہ اچھا سا فلیور آئے اس کا ان تمام انگریڈنس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں تو ٹین ہماری ریڈی ہو گئی ہے اور اب ہم ان کو گلاس میں ازیمبل کریں گے سب سے پہلے ہم گلاس میں بوب اپنز ڈالیں گے بوب اپنز ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو سائٹس پہ رپ کرنا ہے تاکہ اس میں جو براؤن شگر کا مکسچر ہے یہ گلاس کے ساتھ اٹیچ ہو جائے اس سے آپ کے سٹرائپز بنیں گے جو کہ بوبا ٹی میں بہت زیادہ فیمس ہیں یہ کرنے کے بعد ہم اس میں آئیس ڈالیں گے آپ آئیس کیوبز بھی ڈال سکتے ہیں یا کرشٹ آئیس بھی ڈال سکتے ہیں آئیس کو تقریباً آپ نے گلاس کے ٹاپ تک ڈالنا ہے کرشٹ آئیس ڈالنے کے بعد اپنے ٹی کا مکسچر ڈالنا ہے جو ہم نے ابھی پرپیر کیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کتنے اچھے سے وہ سٹرائپز بن رہے ہیں جس کا میں ابھی ذکر کر رہی تھی اور اس کے اوپر آپ نے اچھے سے وپٹ کریم پائپ کرنا ہے یہ آپشنل ہے اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو بھی ٹھیک ہے وپٹ کریم کے اوپر ہم توڑا سا کوکو پاوڈر ڈسٹ کریں گے تاکہ اس کو ایک اچھا سا ٹچ ملے اور آپ کی بوبا ٹی ریڈی ہے یہ بہت زبردست اور بہت مزیدار بنتی ہے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر آپ کو یہ رسپی پسند آئی ہو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کریں اور اسی طرح کے مزید ویڈیوز کیلئے میرے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ 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 اللہ حافظ شکریہ شکریہ موسیقی